جبکہ دوسری جانب مجھے ماللہ میں یہ وفاق وزیر طبانائی خورندہ سگیر اس طرح میں اس کانفرنس کر رہی ہیں تو یہ فسادی اسلامباد میں دھنہ دے دیں آج جب وزیراعظم شہباز شریف صدر کے چین کے صدر اسی چین کے صدر سے جس نے اسلامباد آنا تھا آج انہوں نے ملاقات کی ہے تو جب پاکستان کا منطقہ وزیراعظم چین کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے یہ فسادی پھر سڑکے روک کر بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے تو اپنا ترقی کا کام جاری رکھنا ہے اور گجرانوالا کے شہری انہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے گجرانوالا کے ہسپتال بدحال ہیں گجرانوالا کے سکول لا وارث ہیں گجرانوالا کی سڑکیں تباہ حال ہیں زلے اور شہر میں ترقی کا عمل چار سال سے رکا ہوا ہے تو اگر یہ حوث اقتدار مارچ جو کہ اب کاتل مارچ بن چکا ہے آج صبح ایک اور کارکن جو ٹرک سے گرا تھا وہ وفات پا گیا ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خاتون صحافی صدب نعیم امران خان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کر کچھلی گئی ہیں اور یہ بھی کارکنوں کا قتل بھی اس فسادی لیڈر کا ریکارڈ ہے ملتان میں آپ کو یاد ہوگا گرمی سے بدحال درجنوں کارکن حلاک ہوئے سٹیج کی کاروائی ایک منٹ کے لیے بھی روکی نہیں گئی اور اب جبکہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام آباد کے قریب جا رہے ہیں تو میں سراحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان مال اولاد اور کاروبار کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری اسلام آباد میں موجود سفارت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اسلام آباد میں آئینی اداروں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر تو یہ رینگتے ہوئے اسلام آباد پہنچ کر امن سے بیٹھتے ہیں ہم پر جتنی مرضی تنقید کریں لیکن اگر امن قائم رہتا ہے تو آ جائیں لیکن یہ امن قائم کرنے آئے نہیں ہیں یہ ہم سب کے لیے پریشانی اور فکر کی بات ہونی چاہیے کہ فسادیوں کے سرگنا کی گفتگو میں ہمیشہ تشدد کی دھمکی ہوتی ہے دو زبانی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ پر امن رہیں گے دوسری طرف ان کے لوگ کہتے ہیں بندوقیں کٹھی کرو تیاری کرو اور تشدد سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں میں آپ کے توسط سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ دوزار سولہ میں بھی آرمی چیف کی تقرری سے چار ہفتے پہلے خیبر بختون کا حکومت کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے یہی فسادی ٹولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا تیس اور اکرتے سکتو برک اور اٹک کے پول پر ایک بقاعدہ گمسان کا رن پڑا تھا یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ دوزار چودہ میں ان کے کارکونوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویجن پر قبضہ کیا تھا ان کا ریکارڈ ہے کہ اس فسادی جماعت کے لوگوں نے درجن و اسلامباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھی ان کو زد و کوپ کیا تھا یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بلڈوزر لے کر پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا تو وہ لوگ جو اسلامباد پر حملہ آور چاہے اٹک پول سے ہوئے یا ڈی چوک میں ہوئے یہ ان کا ریکارڈ ہے امران خان کا ریکارڈ تشدد کا ریکارڈ ہے لیکن وفا کی حکومت پرعظم ہے ہماری تیاری ہے اگر تو یہ امن سے اسلامباد پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں بات کرنا چاہتے ہیں صرف اس پر مذاکرات ہوں گے کہ ان کا مارچ اگر تو پر امن رہنے کی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز پر یہ وسیع البنیاد وفا کی حکومت مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہے ہم اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے جو کہ بارہ اگست دوہزار تئیس تک ہے اور جنہیں انتخابات کی جلدی ہے ان کے پاس ملک کی چار اقائیوں میں حکومت موجود ہے پنجاب اسیمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے خیبر پفتون کا اسیمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسیمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے آزاد جمہ کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے اگر تو سنجیدہ ہیں تو بجائے یہ کہ یہاں سے رینگتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں خرابی لاتے ہوئے عمل کر کے دکھائیں اور ملک میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ خدا جانے کوئی ٹینشن ہے میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں اگر کوئی تناؤ ہے تو وہ ان چند سو میٹر میں ہے جہاں سے یہ فسادی مارچ گزر رہا ہے باقی پورا پاکستان پر امن ہے اور ہماری توجہ تو سیلاب زدگان کی بحالی پر ہے ہماری توجہ پاکستان کی محشد کی بحالی پر ہے ہماری توجہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے ہماری توجہ اور جو کام آج شہباز شریف کر رہے ہیں پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات عمران خان نے تباہ کیے تھے اس کو دوبارہ بحال کرنے پر ہے لیکن اس ملک میں امن قائم رہے گا جمہوریت کی قائم رہے گا اب تطلب چلیں کہ وفاق وزیرت ورنائی خورم دستگیر گجہ والا میں پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور جنہیں انتقابات کی زلدی ہے وہ اپنی اسمجیوں کو تحلیل کریں موسیقی